وفاقی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی وزیر داخلہ کو عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ امن و امان کی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ کریں بیلاروز کے صدر اور چینی وفت کے دورے کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف کو متعدد بار احتجاج موقر کرنے کا بھی کہا گیا تھا پی ٹی آئی کی احتجاج جاری رکھنے کے زد پر سنگ جانی مقام کی تجویز دی گئی پرتشدد احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسن اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے یہ سخت گئی پندرہ سو شرپسن مراد سعید کی سربراہی میں کام کرتے رہے اسی گروہ نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا وفاقی وزارت داخلہ نے علامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم اور وزیر داخلہ کے بار بار رابطوں کے باوجود پی ٹی آئی کے مظاہرین نے سنگ جانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی مظاہرین نے پشاور سے ریڈ زون مارچ کی دوران انڈیوٹی پر معمور اہلکاروں کو نشانہ بنایا مظاہرین نے اسلحہ بشمول گرنیٹ آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاتھیوں کا استعمال کیا پرتشدد احتجاج میں خیبر پخت انخواہ حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا وفاقی وزارت داخلہ نے علامیہ میں وزید کہا کہ احتجاج میں تربیتی آفتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر تائنات تین رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا حملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار بھی زخمی ہوئے مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگائی وزارت داخلہ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تائنات کیا گیا پاک فوج کی تائناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا تھا پاک فوج کا اس پرتشدد حجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا منتشد کرنے کے عمل کے دوران مظاہرین کی قیادت کے حمراہ موجود مسلح گارڈز اور مظاہرین کے اندر موجود شر پسندوں نے اندہ دند فائرنگ کی خود ساختہ پرتشدد حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی مظاہرین کے فرار کے بعد وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور میڈیا کو بریفنگ بھی دی وفاقی وزارت داخلہ کے علامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے جس میں مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے داروں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دارالحکومت کے بڑے اسپتالوں کے انتظامیہ نے ہلاکتوں کی ریپورٹ کی تردید کی تاہم منگھڑت سوشل میڈیا مہیم کے دوران پرانے اور آرٹیفیشل انٹریجنس کے تیار کردہ جھوٹے کلپس کو استعمال کیا جا رہا ہے غیر ملکی میڈیا کے بعض اناصر بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے اعلامیے میں وزید کہا گیا کہ وفاق حکومتی حیلکاروں پولیس حکام اور کمیشنر اسلام آباد نے بار بار ثبوتوں کے ساتھ حقیقت سب کے سامنے رکھی سیکیورٹی حیلکاروں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر پاکستانی شہریوں کی حفاظت کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان میں انتشار، بد امنی اور تفرق بازی کو فروغ دے رہی ہے اندرونے اور بیرونے ملک ایسے اناصر کا متعلقہ قوانین کے تحت احتساب کیا جائے اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے صوبہ اسمبلی کو اداروں کے خلاف بے بنیاد اور اشتیال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا پرتشدد مظاہدین سے اٹھارہ خودکار ہتیاروں سمیت انتالیس محلک ہتیار برامد ہوئے احتجاج کے دوران جیل وینس کو آگ لگانے کے ساتھ خانون نافذ کرنے والے اداروں کی گیارہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ابتدائی اندازوں کے مطابق سیکڑوں ملین کا نقصان ہوا معیشت کو بلواسطہ نقصانات کا تقمینا 192 عرب روپے یومیاں ہے پکڑے گائش اور پسندوں میں تین درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہیں ملک بھر میں سوشل میڈیا پلاتفارمز عارضی طور پر معتل یا سسروی کا شکار ملک کے مختلف علاقوں میں سوشل میڈیا سرویسز تحال متاثر سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے گزشتہ رات سے ہی تمام سوشل میڈیا پلاتفارمز تاطل کا شکار رہے پی ٹی سی ال انٹرنیٹ اور گوگل سرویسز کو اپنی معمول کے آپریشنز انجام دینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی تک سوشل میڈیا پلاتفارمز کے تاطل کی وجوہات سامنے نہیں آسکی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی نے بھی اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے آنگر برتا کو بتائیں کہ چیمپینز ٹوفی کے انعقاد پر ڈیڈ لوگ ووٹنگ مرحلے سے پہلے ختم ہونے کی امید ذرائع کی مطابق پی سی بی نیا فارمولا اگلے تین برس کے آئی سی سی ایونٹس پر لاکو کرنا چاہتا ہے نئے فارمولے کے تحت بھارت کے میچز دبائی میں ہوں گے بھارت میں ہونے والے آئی سی سی ایونٹس میں پاکستان بھی اپنے میچز نیوٹرل وینیوز پر ہی کھیلے گا جبکہ چیمپینز ٹوفی کا ڈیڈ لوگ ختم کرنے کے لیے متبادل پلان کو پارٹنرشپ یا فیوجن فارمولے کا نام دیے جانے کا امکان ہے پارٹنرشپ یا فیوجن فارمولا برابرے کی بنیاد پر ہوگا آئی سی سی چیمپینز ٹوفی ڈیڈ لوگ ختم کرنے کے متبادل پلان کو پارٹنرشپ یا فیوجن فارمولے کا نام دیے جانے کا امکان ہے نئے فارمولے کے تحت بھارت کے میچز دبائی میں ہوں گے جبکہ اگلے تین سال بھارت میں منقض ہونے والے آئی سی سی ایونٹس میں پاکستان بھی اپنے میچز نیوٹرل وینیوز پر کھیلے گا آئی سی سی چیمپینز ٹوفی کا معاملہ ڈیڈ لوگ ختم کرنے کے لیے متبادل پلان کو برابری کی بنیاد پر پارٹنرشپ یا فیوجن فارمولا کا نام دیے جانے کا امکان نئے فارمولے کے تحت چیمپینز ٹوفی میں بھارت کے میچز دبائی میں ہوں گے جبکہ اگلے تین سال تک بھارت میں ہونے والے تمام آئی سی سی ایونٹس میں پاکستان بھی اپنے میچز نیوٹرل وینیوز پر کھیلے گا دوسری جانب آئی سی سی کے چیئرمن گریگ بارکلے کی مدت ملازمت مکمل بی سی سی آئی کے سیکرٹری جیشہ آئی سی سی کے نئے چیئرمن بن گئے جیشہ آئی سی کے چیئرمن کی حصیحے سے ذمہ داریاں بھی سنبھال چکے جبکہ جیشہ آئی سی سی کے تین سال تک صدر رہیں گے آئی سی سی بورٹ میٹنگ میں نئے فارمولے پر پیش رفت کا امکان ہے نئے فارمولے کے تحت چیمپینز ٹوفی پاک پہارس ٹاکرہ دبائی میں کرانے کی تجویز ہے پی سی بی نے نئے فارمولا آئی سی سی کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آئی سی سی چیمپینز ٹوفی پر ڈیڈ لاک کی وجہ سے شیڈیول کا ابھی تاک اعلان نہیں ہو سکا برکس ممالک کو امریکی ڈالر کی متبادل کرنسی لانے پر ڈالر ٹرام کی دھمکی ڈالر کے سوا کسی بھی کرنسی کی حمایت پر سو فیصد ٹیریف لگایا جائے گا ڈالر کی متبادل کرنسی کے حمایت کرنے والوں کو امریکی معیشت میں جگہ نہیں ملے گی ڈالر ٹرام برکس اتحاد کے عراقین ممالک عالمی مالیات نظام پر امریکہ کے غلبے سے تنگ آ چکے ہیں برکس ممالک تجارتی مقاصد کے لیے اپنی کرنسی کے استعمال پر غور کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کی مطابق یہ بات سامنے آئی ہے برکس ممالک امریکی ڈالر کی متبادل کرنسی لانے پر ڈالر ٹرام کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے